اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدللہ اللہ کا کرم جی کیسے چاہ رہے آپ کی لائف میں کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑھ رہی ہیں آج کل تو لائف بہت عجیب سی گزر رہی ہے وجہ کیا بہتا ہے ایک مہینے سے میری لائف بہت زیادہ ڈسٹراب ہوگی ہے اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے خاص وجہ ہو میں آپ کو سارا بتانا سٹارٹ کرتی ہوں ایسا ہوا تھا کہ ڈیڑھ سال پہلے میرے خالوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے ایک مند بعد میرے ینگ کزن کی ڈیتھ ہوگی تھی تو میری خالہ بلکل اکیلی ہوگی تھی تو میں نے اپنی خالہ کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر میرے ایک اور کزن کی ڈیتھ ہوگی تو یہ تین ڈیتھ سا ہماری فیملی میں نے اگٹھی ہوئی اور دو تو بلکل ینگ تھی اس کے بعد میں ڈیٹھ سال اپنی خالہ کے ساتھ رہی ہوں کیونکہ وہ بلکل اکیلی ہوگی تھی تو میں ٹھیک تھی نارمل تھی مجھے پتا تھا کہ موت زندگی کا حصہ ہے سب نے مر جانا ہے اس طرح کا یہ سب کچھ مجھے پتا تھا اور میں ہر وقت ہسنے والی اور خوش رہنے والی انسان تھی تو ابھی اس 29 کو میری خالہ سودی آجار تھی اپنی بیٹی کے پاس تو 30 کو انہوں نے جانا تھا اور 29 ان کی رات کو سوتے ہوئے مجھے نا میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے وہ سارا فلیش پیک آیا جب بھائی کی ڈیٹھ ہوئی تھی اور سارا کچھ ہو تو میں نے ایک دم سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور مجھے نین نہ آئے لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی طریقے سو گی صبح مجھے بخار تھا اور اس کے بعد کیونکہ میری آنٹی چلی کی تھی اور میں اپنے گھر آگی تو گھر آئی تو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی میں سو رہی تھی اور بس مجھے بخار تھا اور یہ سب کچھ تھا اس طرح کا تو دو تین دن نہیں ہوترا بخار اور طبیعت بہت زیادہ خراب وومٹنگ کی تو میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو مجھے جانڈس تھا ہپیٹائیٹس اے کی کہ جب وہ مجھے ہوا تو اس کا کہنام ہے میری طبیعت like i was okay مجھے کوئی مسئلہ ان تھا میں نے کہا چھوٹی سی بیماری ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی مجھے کبھی سر کا درد ہو کچھ بھی ہونا میں اس کو زیادہ نہیں سر پہ سوار کرتی تھی چلی رہتی تھی ہمیشہ لیکن جب یہ ہوا تو اس کے دوران چودہ دن میری نین چلی گی مجھے نین دین آئے like 14 days میں سو ہی نین نہ دن کو نہ رات کو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تو میں ہسپیٹل چلی گیا تو وہاں پر میری ٹیسٹ ہوگیرہ ہوئے تو وہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک آئے لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوگی میں ہر وقت نہ موت کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگلا سیکنڈ ہے ہی نہیں میرے پاس بس یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہی ہیں مجھے اپنا جنازہ دکھائی دیرتا ہے ہر جگہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو ایسے ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے یا میرے گھر میں کوئی خانس بھی دینا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو کچھ ہونا جائے میں نہیں دیکھ سکتی میں آپ نے آج کل شاید دیکھا ہوگا وہ فیس بک پہ ایک لڑکا آ رہا ہے ہاشم رضا جو بالکل ٹھیک تھا اور اس کو کینسر ہو گیا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یا میں یہ سوچتی ہوں کہ جن ماں کے ایک ایک بیٹے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی میں پورا ٹائم یہ سوچتی رہتی ہوں اور ہر قسم کا کینسر سرچ کرتی رہتی اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کینسر ہے اور جب میں صبح اٹھتی ہونا مجھے پورے بارہ بجے نیند آتی ہے اور اس کے علاوہ نیند نہیں آتی بارہ بجے نیند آتی ہے اور صبح پانچ یا چھے بجے نہ میری خود با خود آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اتنی سخت انزائٹی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں میرے دماغ میں صرف برے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری ہے حالانکہ مجھے نا کافی دنوں سے left arm کا pain تھا اور chest میں بھی pain تھا تو وہ میں نے check کروایا میری ECG ہوئی بالکل clear آئی بس میری heart beat تیز تھی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی دی تو میں نے وہ لی اس کے بعد میری heart beat بھی نا normal پہ آگی لیکن مجھے ابھی تک نا ادھر shoulders میں pain ہوتا ہے اور وہ neck تک جاتا ہے اور بازو میں تو مجھے لگتا ہے کہ میری دادی کو بھی ایسی pain start ہوا تھا تو ان کو bone cancer ہو گیا تھا تو مجھے بھی یہی ہو جائے گا اور بس اس طرح کے شرصول حالات آتا تھا اور میں نا چاہتے ہوئے بھی نہ پتہ نہیں کیا چیز مجھے force کہ میں ہر وقت social media پر دیکھتی رہتی ہوں کہ اس کی death ایسے ہوئی تھی میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس کی death کیسے ہوئی تھی تو میں ارکان ہوا تھا تو ٹھیک ہو گئے تھے یہ اور وہ مطلب ہر time بس یہ باتیں سوچتی رہتی ہوں ایک مہینہ ہو گیا میں اتنا کھل کے ہسنے والی انشاءات نہیں میں بالکل ہسنا ہی بھول گئی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صبح کے time جب میں اٹھتی ہوں تو میں بالکل خالی محسوس کرتی ہوں خود کو اور مجھے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے اس طرح کا پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کو یہ ہو گیا تھا تو مجھے بھی یہ ہو گیا میں بھی ایسے مار جاؤں گی اور بس مجھے اگر آج کل میری semester break چال رہی ہے نا منڈے سے میں نے university جانا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نہیں جا سکوں university میں تھگ جاؤں گی یا مجھے خدا نہ خاصتہ کوئی پڑی بیماری ہے جو کہ ابھی سامنے نہیں آرہی یہ last stage پر سامنے آئی گی بس اس طرح کی thoughts ہیں میری کسی کام میں دل نہیں لگتا گھر میں کسی سوات نہیں کرتی بس ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں last 29 سے بس یہ سب چل رہے life میں کچھ اور چیز بس یہی ہے اگر آپ کوئی question کریں تو شاید میں آپ کو اور زیادہ بتا سکوں ضرور اچھا ٹھیک ہوگا تھوڑا سا پہلے تو relax کر لیں خود کو اور دیکھیں آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تب تک ہے جب تک آپ ان کو اجازت دے رہی ہیں کہ یہ آپ کی life میں رہیں جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ میری جو پریشانی ہے یہ میری زندگی میں نہ آ رہیں مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور مجھے ان پریشانیوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اس دن آپ اپنی زندگی سے ان پریشانیوں کو نکال دیں گے میں خود anxiety سے depression سے بہت بڑا ایک face اس زندگی کا گزار کر آیا ہوں اور then میں جو ہے وہ ایک professional life coach اور ایک mind trainer اور ایک motivational speaker بنا اس کے پیچھے بہت سی محنت تھی بہت جو تھی وہ چیزیں تھی pains تھے emotions تھے جن سے میں گزر کر آیا تو اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گا تو وہ آپ سمجھیے گا کہ وہ سیم آپ ہی کی ذات کی ایک shadow جو ہے نا وہ آپ کو مشورہ دے رہی ہے so I hope so کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے مشوروں پر چلیں گے تو یہ جتنی آپ نے problems بتائی ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ within a days آپ کو ختم ہوتی نظر آئیں گے within a days ٹھیک ہے start کرتے ہیں یکہ یک موت کے بارے میں ٹھیک ہے دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم کس طرح سے link کرتے ہیں ایک دفعہ ایک چیز ہوئی تو دوسری دفعہ بھی وہی ہوگی ہم ایک اسی طرح ایک چیز کو link کرتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ ایک چیز پہلے ہوئی دوبارہ بھی وہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک جنرل سی بات ہے ایسی ہے ایسی ہے جی ایسی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے دیکھے خالو کی دیت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو کزنز کی دیت ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کی موت دیکھتے ہیں تو جو موت کا ڈر ہے نا وہ ہر بندے میں آتا ہے موت ڈر آنے والی چیز ہے یہ جو ہم اس دنیا میں آپ کو جو لگتے ہیں نا یہ کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ موت سے ڈرتا ہر انسان ہے لیکن جو سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ذرا زیادہ ڈرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تین امواد دیکھی اپنی فیملی میں آپ نے سوچا کہ جو فورت ون ہوگا وہ میں ہی ہوں گی آپ نے اس ایک بات کو پکڑ لیا اور اسی کے جو ہے نا وہ راؤنڈ اور راؤنڈ خود کو جو ہے وہ گمانہ شروع کر دیا آپ نے اپنے اندر ایک فیر پال لیا اس فیر نے آپ کی ساری چیزوں کو ڈسٹرپ کر دیا آپ اس فیر سے نکلنے کی بجائے اسی میں رہنا پسند کیا آپ نے کیسے جیسے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہی ہیں تو اسی فیر کے بارے میں سرچ کر رہی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں تو اسی فیر کے بارے میں دیکھ رہی ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا یہ دت کے بارے میں ہی تھا نا تو آپ کا مین فیر کیا تھا دت کا فیر ہی تھا تو آپ اس سے نکلنے کی بجائے آپ اسی میں آکے اسی کا ہی سوچتی جارہی ہیں اور اسی کا سوچ سوچ کے آپ پریشان ہوتی جارہی ہیں اور روتی جارہی ہیں اور اپنے آپ کو اپنی لائف کو ڈسٹرپ کرتی جارہی ہیں دیکھیں زندگی اور موت نو ڈوٹ اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ انسان کی لائف کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے مطلب آپ کی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو اچھا یا برا بنانے والے آپ ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں اچھی بلی زندگی ہے آپ کی اس اچھی بلی زندگی کو آپ برا بنانے ہیں جب موت آنی ہے تب آنی ہے لیکن جب تک ہم زندہ ہیں تب تک زندہ تو رہیں تب تک زندگی کو تو جیئیں ہم اس زندگی کو نہیں جی رہے صرف ایک فیر آف دیت کی وجہ سے کہ ہم مر جائیں گے اور پچھلے انتیس تاریخ سے آپ اپنے آپ کو یہ بار بار کہتی جاری ہے میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی آپ موت کے بارے میں سرچ کریں question is this کہ آپ پچھلے انتیس دنوں سے مری کیوں نہیں نہیں مری آپ کیوں نہیں مری جی سر ایسا بھی ہے اور مجھے fear of illness بھی ہے ٹھیک ہوگی مجھے در لگتا ہے کہ اگر میری فیملی میں اس طرح اس طرح کینسر وغیرہ ہے تو کہیں مجھے نہ ہو جائے مجھے سے وہ ڈر لگتے کیونکہ ہم next پہ آتے ہیں ماں باپ کے اولاد کو تکلیف پہ دیکھنا میں نہیں چاہتی کہ میرے پیرنٹس مجھے تکلیف پہ دیکھنا ٹھیک ہوگیا اچھا آپ جو next ہمارا تھا وہ آگے ہم آتے ہیں اسی پہ ہی آتے ہیں ابھی ہم fear پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے that fear پہ آپ اتنے دنوں میں نہیں مری ٹھیک ہے تو meanwhile کہ یہ جو آپ کی سوچ ہے جو روز بار 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 آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ مر جاؤ گے آپ مرنے والے ہو یا خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا کوئی مرنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ سے ایک دفعہ یہ سوال اب لازمن کیجئے گا کہ میں مری کیوں نہیں اگر میں تب نہیں مری تو میں اب بھی نہیں مروں گی جب میں مروں گی تب میں وہ بھی میں مروں گی اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے زندہ رہنا ہے اور مجھے زندگی کو ایک طریقے سے گزارنا ہے اب آپ نے کہا کہ آپ کو illness کا یا کسی کی disease کو سن کے اس کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑنے کا جو ہے نا وہ بھی ایک problem ہے دیکھیں کوئی بھی بندہ جو sensitive ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ experiences کو زیادہ feel کرتا ہے مطلب کوئی چیز دیکھیں کوئی بندہ کوئی experiment کر کے سیکھتا ہے کوئی اس experiment کو دیکھ کے سیکھتا ہے اور کوئی اس کے بارے میں لیتے ہیں اور ہماری senses تھوڑی ذرا تیز ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کے experience کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی چیز یہ google search بند کر دیں یہ youtube search یہ facebook search ادھر ادھر بند کر دیں آپ کا main problem کیا ہے کہ آپ کو اس problem سے نکلنا ہے تو آپ کو تو وہ کام کرنا جو اس سے نکالتا ہو آپ نے ایک لڑکے کے بارے میں cancer کے بارے میں سنا تو آپ اپنے اوپر cancer پہ رکھ کے research کرنا شروع کر دی پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ دادی امہ کے bond cancer کے بارے میں اس کو ان کو سوچا اور آپ کو وہی bonds میں pain ہونا شروع ہو گیا وہی ویسا ہی محسوس ہو گیا میں basically بہت سے لوگوں کو coach کر چکا ہوں اور میرے پاس بڑی زیادہ stories ہیں بڑی زیادہ لوگ ہیں ایسے جن کی life change ہو چکی مطلب جو ہے نا ایک آدمی تھا اس کے جو تھا نا وہ پیچھے کمر میں بہت شدید درد رہتا تھا اس نے بڑے test کروایا بہت کچھ کروایا پڑے ہی جو ہے نا وہ doctors کو اس نے visit کیا یہاں بھی اور internationally بھی بڑے لوگوں سے visit کر آیا اس نے جب مجھے میرے پاس coaching کے لیے تو اس نے ساری چیزیں بتائیں کہ اس طرح ہے اور اسی طرح کا ایک same experience میں بھی کر چکا تھا heartbeat کو تیز لے کے کہ مجھے لگتا تھا میری heartbeat تیز ہوگی تو میں مر جاؤں گا کیونکہ میں نے بھی ایک death دیکھی ہوئی تھی اپنے جوان بھائی کی تو میں اس کے ساتھ link کرتا جا رہا تھا اب یہی چیز تھی کہ اس کے جب میں نے root cause جاننے کی کوشش کی تو ان کے ایک cousin جو ریل کی ہڈی گا جائیں اس طرح کا اس کو کوئی بیماری ہوئی تھی اور بڑی سویر قسم کی ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں میں فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ رہتا تھا اور وہ اس کو بار بار بتاتا تھا کہ میری کمر میں بڑی شدید درد ہوتی ہے تو یہ اس کو اس feelings کے ساتھ جوڑتا جا رہا تھا اس experience کو اپنے ساتھ جوڑتا جا رہا تھا ابھی آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا دماغ اتنا powerful ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے نا next moment آپ کو ویسے محسوس ہونا شروع ہو جائے آپ اپنے آپ کے اندر cancer تلاش رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا cancer ہو گیا جو شاید کسی کو سمجھ نہیں آرہا یا کچھ early stages پہ جو doctors کو سمجھ نہیں آرہا آپ جتنا زیادہ در یہ سارا جو بھی لنک ہے یہ در سے لنک ہے آپ کو cancer ہونے کا در ہے آپ کو مرنے کا در ہے آپ کو جوان موت نہ ہو جائے میری یہ در ہے اگر میں بستر پہ پڑ گی تو میرے ماں باپ کیسے مجھے پا لیں گے یہ سارے کیا ہیں در ہے نا اور یہ بلا وجہ کے در ہے اور تو کچھ نہیں سمپل در ہے تو در کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں در کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں سمپل اپنے آپ کو سمجھا کر بتانا بھی دو طرح ہوتا ہے ایک آپ انٹرنل ہی ہوتا ہے اپنے اندر بتانا ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے اس چیز کو پریکٹیکل ہی بھی ہوگی آپ کو ہیپیٹائٹس اے ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کی لائف میں ایسے بھی گزرے دن کے آپ نے چودہ دن نین نہیں لی تو اگر آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ویک کر لیتی کسی پرابلم میں جا کے آپ خود کو کتنا ویک کر لیتی اس پرابلم میں خود کو محسوس کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں سارا کو ڈسٹرپ کر دیتی ہیں تو یہ آپ کو بیمار کرتی ہے یہ چیز آپ اس سے لڑنے کے لیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ہمت ہی کٹھی کرتی ہیں کوئی ریزسٹنس کرتی ہیں اس کے خلاف جو تھوٹ پروسیس اندر چلتا ہے کہ اس کو ایڈمیٹ کر کے بس جو ہو رہا ہوتا ہونے دیتی نہیں سر میں نے کافی ٹرائی کیا تھا ٹرائی کیا کیا ایسا کرتی تھی کہ میں سورہ رحمان سورہ رحمان سر میں ایک تو تسبیحات بہت زیادہ پڑتی ہوں اور نماز پہلے ایسا ہوتا تھا پڑتی تھی لیکن ایک او ہو جاتی تھی لیکن اب میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی وہ تسبیح وغیرہ وضائف اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کر دی اور بیچ میں میں نے ایک تھوڑا کومیڈی ڈراما دیتی سٹارٹ کر دی پر میں میں نے یہ بات نوٹس کی کہ میرا منڈ تو اسی جگہ پر لگا ہوئے میری صرف آنکھیں دیکھ رہی ہیں ڈراما اور دماغ ادھر لگا ہوئے ایسا ہوتا نا جب کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سے پرانے مطلب جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہیں اور یہ بات میں آپ بولیں پھر میں آپ شام کے ٹائم میں کرتی ہوں میں تھوڑے دنوں سے سٹارٹ کی بھی ہے اچھ سر میں آپ بتاتی ہوتے خواب میں آنے لگ جاتے کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی برا خواب آتا ہے تو کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ ایسا ہوا ہے کہ میرے کزن کی ڈیتھ ہونی تھی اپنے ہی آتے کام آتے ہیں لیکن آتے ضرور تھے ان چودہ دنوں میں ان کے بعد بھی میں ڈر کے اٹھ جاتی تھی اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کسی کو کچھ نہ ہو مطلب کہ اس طرح کیا بھی خوف ہے خواب میں میری ماما اور میری آنٹی بات کر رہی ہے میری آنٹی پڑھ رہی خواب بھی سوچتے ہیں وہ آپ کے خواب بن جاتے ہیں اور جس سے آپ ڈر جوڑ دیتے ہیں وہ آپ کے زیادہ خواب بن جاتے ہیں دیکھیں موت کے خواب تو آپ کو بہت پہلے سے آرہے ہیں اور یہ جو بات ہے نا یہ خوابوں کی تبیر اور یہ چیزیں دیکھیں یہ نو ڈوٹ برحق ہیں ان کے ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ایسا ہر انزائٹی میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں جو خواب سوچتا ہے یا جو وہ خواب سنتا ہے یا جسی سے وہ ڈرتا ہے اس کو خواب آ جاتا ہے تو یہ چودہ دن پہلے آپ نے کزن کو دیکھا وہ فوت ہو گیا یا آپ اس طرح چیزیں یہ تو کومن ہے اس سے پہلے بھی تو آپ کے خالو فوت ہوئے تھے خالو کے بعد آپ کی پرابلمز مزیز زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی تھی موت کے خیال تو آپ کو تب سے بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے اور یہ بلیوں کے بارے میں جو ہے میں نے تو اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ تو صرف ایک تحمد ہے مطلب ایسی بات تو دین میں نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو آپ خام خام میں سوچ رہی ہیں اور مزی کی بات یہ کہ آپ ان پرسپشن کے اندر ہی زندگی گزارتی جاری ہیں انہی کو سچ مانتی جاری ہیں کہ یہ ہو جائے گا اب ہو جائے گا میں ہی اپنے آپ کو سارا جنوب ڈالتی جاری ہیں اسی کو لے کے سوچ جاری ہیں بلا وجہ خود کو پہنی کرتی جاری ہیں اب بھی آپ رائٹ ناؤ کرتی کیا ہیں اب سارا دن آپ کس طرح گزارتی ہیں سر میں صبح ہوں کیونکہ چھے بجے میں اٹھ جاتی ہوں میرا دل نہیں کرتا میرا بھی دل کرتا کہ میں پر وہ نیند ہی آتی ہے تو ایک دو دن سے میں نے ایسا کرنا سٹارٹ کر دیا کہ صورت سن کے منزل تو میں اپنا ناشتہ بنانے لگ جاتی ہوں مجھے پور سکتی انسائیٹی تو اس پہ آپ وہ ٹریننگ دے رہے تو وہ ٹریننگ لینا میں نے سٹارٹ کی لیکن میں نے دیکھا کہ میرا دماغ وہی رہتا ہے میں اپنی دوستوں سے ملنے گئی دماغ میرا وہی میں اپنی شاپنگ کرنے دماغ میرا وہی اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا مجھے نہ کپڑے لینے کا دل کرتا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا دماغ آپ وہی در کے ساتھ بس وہی خیالات وہی خیالات اور وہ خیالات سارے در کے ہیں یہ بات آپ کو دوبارہ سمجھانے نہ اس کو آپ کا انڈی پک کیجئے گا آپ کا دماغ وہی ہے اور وہ اسی در میں ہے اور اس در سے آپ بھاگ رہی ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ کو یہ در ہے اور آپ اس سے بھاگ نا چاہ رہی ہیں اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ در آپ کی زندگی سے نکل جائے ایسا یہ ہے آپ اس در کو زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی اور بہت زیادہ زور بھی لگا رہی ہوں گی اب میرے کہنے پہ نا آپ اپنے زور نہیں لگانا یہ در کے ساتھ ہی اپنے زندگی گزار رہی ہے اور خوش ہو جانا آپ کو در آرہ ہے کہ کوئی مر جائے گا تو آپ اپنے آپ سے کہیں ٹھیک مر رہیں گے اور جب تک وہ ان سال رہیں گے وہ آپ کو بگاتے رہیں گے کسی بھی چیز کی اوسی ڈی اوپسیشن ڈیسارڈر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا وہ تبی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کام کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اس سے بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں اس میں ڈر جوڑ دیتے ہیں ڈر آپ دیکھیں فیر آف دیت میں بھی آپ ڈر جوڑ رہی ہیں موت کا ڈر میں مر نہ جاؤں میرے ساتھ کوئی جوڑا انسان مر نہ جائے مجھے کہیں کینسر نہ جائے میرے ساتھ جوڑے کسی انسان کو کینسر نہ ہو جائے تو یہ کومن چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو رہ کے اس انسائٹی میں اسی کوئی سمجھ نہ کہ یہ ہی میری لائف کا حصہ ہے جس میں انسان اپنے آپ مگنے سے کیا ہوگا خیال آتا ہے اب اس خیال کو کرنا کیسے سب سے پہلے آپ کی بریث نارمل ہو آپ کی فیزیولوجی نارمل ہو ایسے نہیں کندے اکڑ جکرے سے ہوئے ہوں اور آپ ڈھری ہوئی ہیں نہیں میرے ماما پاپا خدا نہ خاصتہ کسی کو کچھ ہو جائے گا ہو دنیا ہے ایک دن ختم تو ہو نہیں مجھے کوئی کینسر ہو جائے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی بھی تھوڑ تب ہی پریشان کرے گا جب آپ یا تو اس سے پریشان ہوں گے یا اس سے بھاگ نہیں کوشش کریں گے یا اس کو بہت اوٹ آف ووکس جا کے بارے میں سوچ نہیں کوشش کریں بھی ریلیکس کیا موت زندگی کا حصہ نہیں ہے کیا بماری زندگی کا حصہ نہیں ہے ہر چیز زندگی کا حصہ ہے آپ زندگی کی اندر سے جو چیزیں ان کو کیسے نکال سکتے موت کے بارے میں آپ کیا ساری زندگی نہیں سنیں گے مجھے بتائیں اگر میں آپ کے اندر سے موت کا ڈر ہے تو کیا کبھی وہ ڈر ٹریگر نہیں ہوگا بعد ٹھیک سے نہیں کر میرے جورنریس کے بعد بہت اچھی لی تھی like fruits vegetables وغیرہ بائل کا کھانا بھی چھوڑ دیا cold rings وغیرہ اب کیے کریے ڈائیٹ میں اب روٹین کیا آپ کی سورہ رحمان آپ نے سن لی ناشتے میں کیا لی تی ناشتے میں کبھی دلیا کبھی بریڈ اور کبھی چپاتی اور اس کے علاوہ دوپیر کیے کھانے میں دوپیر کھانے میں روٹی یا چاول جو بھی بناو اور رات کو بھی جلدی کھانا کھال لیتی آٹھ بجے اور آٹھ بجے کھانا کھالتی رات میں کیا ہوتا مجھ آپ کی آواز نہیں آئی تو بھارہ بولیں گے میں نہیں کہ رات کے کھانے میں کیا کھاتی آپ سر ویجیٹی دال جو بھی نارمل بناواتے بیچ پہ میں نارمل کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا چکن مٹن فش ایسا کچھ استعمال کرتی آپ سر آج کل نہیں گھتی کیونکہ ہیپیٹیٹس اے کے بعد نہیں کھاتے ہوتے اس طرح کی چیزیں کس نے کھاتے سر میری ڈاکٹر کو چیک کر رہایا تھا ایک دفعہ ماشاءل اگر کال سنٹر کر رہی ہیں تو اگر آپ کی انگلیش تو اچھی ہوگی میرے کہنے پر آپ نے ریسرچ شروع کرنی ہے ایم فٹ ایم فٹ ایم فائن میں اوکی ہوں ٹھیک ہے سو کیا تھا کہ میرا بھی ایک پرسپشن تھی میری بھی ایک ریالیٹی تھی کہ میرے خاندان میں شگر ہے تو مجھے بھی شگر ہوگی اور میں اسی بلیو کے ساتھ زندہ تھا اور بس اسی کے ساتھ زندہ رہوں گا اور یہی ایک ہوتا ہے جو ہمارے اوپر آتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی سیچویشن بھی نہیں ہوتی پھر بھی ہم انزائیٹی رہتی اس میں جو ہوتا ہماری انسفیشن ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ کو بھی پروپر کرنا ہے اگر نہیں آپ یہ چیزیں کھا سکتی تو آپ اپنی باڈی کے کالوریز دیکھیں کہ آپ کتنی کالوریز ریکوائر ہیں آپ کتنے پروٹین ریکوائر ہیں کتنے کاربو ہائیڈریٹ ریکوائر ہیں یہ تھوڑی سی ریسرچ آپ کو کرنی پڑ نہیں اپنے لئے کوئی آپ کے لئے یہ سب کام نہیں کرے گا میں تقریبا کافی زیادہ اس پہ اپنے لئے ریسرچ کر چکا ہوں اور میں اپنا ایک پرفیکٹ ڈائیٹ پلین اس مندے سے دوبارہ سٹارٹ کر دینا اس کے بعد میری کالوریز پوری ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ میں کچھ دیر سے اپنے ویٹ لوس کر رہا تھا اپنے کیلوری کیلوریز ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا اب میں اس کو پورا کر تو آپ کی لائف میں آپ کے نزدیک ساری چیزیں ہیں مجھے بتائیں تو کوئی واک ایکسرسائز ایسا کچھ کرتی ہے آپ روزانہ ریگلرلی بیسز پہ جی سر واک کرتی میں میں تقریبا تیس منٹ ویٹ کتن ہے آپ کتن ویٹ ویٹ 52 52 ایج کتنی ہے آپ 20 ایج ایج سر 20 ایج کی ایج میں صرف 30 منٹ واک کرتی باقی سارا ٹائم کیا کرتی بیٹھی رہتی سر میں تھک چاہتی ہوں مجھے جب سے ہی ہی ایپیٹائیڈس اے ہوا اس کے بعد میں تھک جاتی میں زیادہ کام نہیں کر سکتی اپنے وائٹامینز کے ٹیسٹ لازمان کروائیں اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ یہ سارے کچھ لازمان کروائیں کیونکہ کیلیز آپ کی پوری نہیں ہے سر میں سارے ٹیسٹ کروائیں میں زیادہ ڈر میرا LFT ہوئی ہے ALT اور بلیوبرین کا ٹیسٹ ہوئے پھر ہیمو بلیوبرین کا ٹیسٹ ہوئے میں اتنا ڈر گی تھی کہ میرا تھائر آرد کا بھی ٹیسٹ دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے بلکل لیکن اب آپ دیکھیں یہ ٹیسٹ میں کروائے چکی ہوں یہ ٹیسٹ بڑا دیکھیں آپ کے جہاں بھی درد ہوتا نا وہ درد کس چیز کی نشانی ہوتی ہے یعنی کہ ویکنس کی آپ وہ ویکنس ہو رہی ہے تو ویکنس کہاں ہے آپ کی insuffiscent جو ہے وہ ڈائیٹ میں ہے آپ کی ڈائیٹ ماشاءاللہ جو ہے تقریبا آپ ایک گرام جو سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے نون ویج میں آتے ہیں وائٹیمن ڈی اگر آئے گا تو بی ٹویل آئے گا وہ بھی نون ویج میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو ایک تو میں جو آپ ساری چیزیں بتائیں تھوڑا آپ اپنی ڈائیٹ کو بھی منیج کریں اگر آپ پروٹین وغیرہ اس طرح سے نہیں لے سکتی تو پھر اپنے ڈوکٹر سے کنسرن کر کے کچھ سپلیمنٹ کا سٹارٹ کریں آپ کی کیلوریز اور آپ کا جو پروٹین وائٹیمن یہ ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے تو ایک باڈی تب ہیلتھی رہے گی جب وہ اپنے پورے نیوٹرن جو پورے کرے گی دوسری چیز یہ کہ آپ چھوڑا فیزیکل ورکوٹ سٹارٹ کریں ایکسرسائز سٹارٹ کریں بہت زیادہ بیٹھنے سے ہمیں اوور تھنکنگ ہوتی ہے اب جتنا زیادہ بیٹھیں جتنا ویلہ رہیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اوور کریں ہم نے اپنا کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ریسپاؤنڈ کرنا ہے کہ کچھ اگر آ رہا ہے میں مر جاؤں گی تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اپنے اوپر میں مر گئی ہوں یا میری مرنے والی فیلنگ ہوگی تو چھو میرے کہ آپ رییکٹ کر رہی ہیں ہم ریسپاؤنڈ کرنا ہے کہ اگر مر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا مرنا تو سب نہیں اگر میرا کوئی خدا نہ خاصتہ مر جائے گا اور آپ نے یہ سوچنا ہے بجائے وہ مر جائے گا تو میرا کیا اس کو نہیں کریں آپ ریسپاؤنڈ کریں ٹھیک ہے زندگی جس جتنی چیز جو ہے نا وہ آپ اس کو یہ سوچ کر چلیں کہ ہم یہ زندگی میں آئے ہیں نا وعدہ کر کہ ہم نے اللہ کے پاس جانے ہے اب کسی کو کینسر ہو گیا تو وہ اس میں آپ کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے کسی نہ کسی ڈیزیز میں ڈال کے اپنے دو کا سورس نہیں تھا اب تو کسی کی فوت ہو تو میڈیا اس کو کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے میڈیا کو نہیں پتا ہوتا کہ جو بچارے سنسٹیو لوگ دے گا سو اس نیچرل ہم نے نیچرل اسی لائف کی حصے میں رہنا ہے سو کیا کرنا ہے سٹارٹ کریں اچھی لائف روٹین کے ساتھ اچھی ڈائیٹ کے ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ نماز پڑھیں بک ریڈنگ کی عادت اچھی سے بنائیں تھوڑی سی ریسرچ کریں یہ کینسر کنسر ان کے بارے میں چھوڑیں آپ اپنے ہیپٹائٹس کے بات جو آپ کو ویکنس ہو رہی ہے اس کی ریکوری کے بارے میں سوچیں آپ نے پرپر اپنی ڈائیٹ کو کیسے لے کے چلنا اس کے بارے میں سمجھے مائنڈ کے پیٹرنز دیکھیں میں ایک بات آپ کو سچ بتاتا ہوں مجھے سب سے زیادہ جس نے ہیلپ کی ہے میرے ڈپریشن کو آور کم کرنے میں صرف چار سے پانچ دن میں ایک کتاب پڑھتا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے بک ریڈنگ کی عادت اپنا ائی کہ یہ سب مجھے ہو رہا کیوں ہو رہا مجھے سب کو جان تو جتنی زیادہ بک ریڈنگ کریں گے جتنا زیادہ بک ریڈنگ کرتے ہیں رائٹنگ کرتے ہیں لکھتے ہیں ایک تو بک ریڈنگ شروع کریں ان کے مائنڈ میں اتنے زیادہ چیزوں کو لے چلتے ہیں بک ریڈنگ شروع کریں دوسرا رائٹنگ شروع کریں ریگلرلی بیسس پہ اپنے تھوٹس کو لکھا کریں ٹھیک ہے رائٹنگ بہت ضروری ہے رائٹنگ اس اپنے بلیک اور وائٹ کر لیا ٹائم کے ساتھ اگر فرض کریں ایک لیڈی تھی اس نے کہا سار مجھے فیور آف دت بہت زیادہ رہتا ہے تو میں نے اس کو یہ ایک ٹکنیک بتائی تھی اس نے لکھا ٹوئنٹی ون ڈیٹ کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤ گی ٹوئنٹی ٹو کو اس نے لکھا مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤ گی پہلے دن اس کو دس دے دیں کہ آپ بیمار نہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے ٹکنولوجیز بہت زیادہ ڈوانس ہو گئی ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی بھی چیز ہونے والی ہو وہ پہلے ہی ٹیسٹوں میں آتی ہے تو پریشان نہیں ہو ہلاو میڈیٹیشن کرتی ہلاو میڈیٹیشن کرتی ہم سبح شام میڈیٹیشن سبح شام کرتی میڈیٹیشن لازمان کرنی میڈیٹیشن میڈیٹیشن اچھا اینی ہاو یہ جو باتیں میں آپ کو بتائی ہیں کائنڈلی ان پہ عمل کریں اور ایکسرسائز کریں میڈیٹیشن کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا پھر آپ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے کچھ دن بعد لازمان بتائیے گا اسلام علیکم اللہ آپ کسیدیشن کسیدیشن